اسلام علیکم جی تمام دوست کیسے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیا ٹرابرنٹوکیوٹو چومنل ریسنٹلی ہم نے ایک نیوز آپ ساتھ شیئر کی اور بھی دیگر چینل نے بھی شیئر کی ہنم بشیر کے حوالے تھے جو کہ پاکستانی سٹوڈنٹیں ایک صاحب نے کومنٹ کے تھا کہ یہ یوکی کی شہریت نے نہیں ملی لیکن جو ہاں تک ڈیلی میل نیوز کے مطابق اور جتنے بھی مطابق نیوز پیپر ہیں ان کے مطابق تو ان کو جو شہریت ہے وہ بھی ملی ہوئی تھی ٹھیک ہے ابھی ایک اور اپ ڈیٹ آ رہی ہے کچھ ٹویٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں سامنے پیش کریں گے تو یہاں پہ ایک فروا شاہ ہیں ان کی طرف سے بھی آیا ہے ٹھیک ہے زہرہ علینہ کی طرف سے آیا ہے اور لوگ افسوس جو ہے وہ کر رہے ہیں علینہ چھبیس بتایا جا رہا ہے کہ چھبیس جون کو رات گئے گھر سے پیدل جا رہے تھی اور جب ان پر حملہ کیا گیا تو یہ ایک ایک نئے بھی انکشاف ہے کہ وہ گھر سے جا رہی تھی اور ہنم بشیر الفول ٹویٹ پر شیئر کی گئے اگویان میں لندن کی میر صادق خان نے بھی لکھائے کہ قتل کے بارے میں سن کر بہت پرشان ہوں مطلب یہ ہے کہ لگ پرشان ہے داری بات ہے ایک اچھے انسان کیلئے ہر بندہ پرشان ہوتا ہے مزید لوگ جو ہے ان کو ٹویٹس دے رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جل سے جلد ان کو جس بندے نے قتل کیا ہے وہ منظریام پر آ جائے ٹھیک ہے مزید لنک ڈسکریشن میں ہے جن جن لوگوں نے ازارے تحضیت کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون لوگ ہیں ازارے تحضیت کر رہے ہیں اور مشیر کی لندن سکی سال ہے نا بشیر کی لاش ملنے کے بعد ایک ساتھ یعنی ابھی تک اپ ڈیٹ سے مطابق ایک ہی شخص جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اس پر جو ہے اسی کو تفریش جاری ہے اور ابھی تک کوئی صد باب نہیں مل سکا کہ کوئی حال نکالا جائے کہ آخر اس کا اصل مجرم کون ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کوج میں لگی ہوئی جیسے اس بارے میں کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی مزید آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے تب تک کتنے یہ اپنا پیارا کباس اور خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھی دوستو اللہ حافظ موسیقی